السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بارہ اٹھلا کا جو فساد ہے یہ بنگلہ دیش کی سیاہ تاریخ ہے اور اللہ کرے میری بات بنگلہ دیش کی علماء تک پہنچے ایک اصول سمجھانا چاہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں حوالے بھی ہیں موجود کہ جب گلتی چھوٹوں سے ہوتی ہے تو نقصان بھی چھوٹا ہوتا ہے لیکن جب گلتی بڑوں سے ہوتی ہے تو اس کا نقصان بھی بڑا ہوتا ہے اور جب گلتی دین کے بڑوں سے ہوتی ہے تو اس کا نقصان بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اور علماء انبیاء کے وارث ہیں تو سارا دین کا داروں ودار علماء پر ہے جب بھی علماء کے قدم غلط اٹھے گے ان کے فیصلوں میں تشدد ہوگا یا ان کے فیصلے صحیح نہیں ہوگے یا وہ اپنے فیصلوں کو حتمی طور پر قرآن حدیث پر نہیں لائے گے تو اس کی نتائج بہت زیادہ خراب آئے گی ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش یہ سب ایک ہی تھے جمعیت علماء کے ذمہ داران ہمارے یہ احباب کانگریس پارٹی کو پہلے سے ہی لائک کرتے ہیں اور آج بھی وہی کرتے ہیں لیکن اس زمانے کے اندر ملاشوری تھانویر احمطلالے فرمایا کرتے تھے کہ یہ طریقہ غلط ہے اور قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو یعنی تم پسند کر رہے ہو یعنی ہندووں کو تو ان کی حالتی یہ ہے کہ یہ انگریزوں سے بتر لوگ ہیں انگریزوں سے بتر ہیں یہ بہت نکتے کی بات اور فرمایا کرتے تھے کہ ان سے اچھے تو انگریز ہیں لیکن اس وقت کے اندر ملاشوری تھانویر احمطلالے کی اس باریق بینی بات کو نہیں سمجھ پائے یہاں تک کہ ملاشوری تھانویر احمطلالے نے اس وقت میں مسلم لنگ کے حمایت میں فتوہ دیا تھا اور کانگریز کو شکست ہوئی ایسی شکست کہ لا جواب شکست جس کو بولتے ہیں ہم نے ملاشوری تھانویر احمطلالے کو مانا لیکن اس زمانے سے بعض علماء ہمارے کانگریز کے فیور میں کام کرتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریز بھی اوپر آگئی اور مسلمانوں نے اٹھان لیا تھا کہ ہندوستان کے اندر یعنی ہند کے اندر انگریزوں کو بھگاؤ تو چیزیں میں سستی اور خون مہنگا ہو جائے گا اور اس کو بنیاد بنا کر علماء نے خوب توفان قربانیاں دی حافظہ بین شہید رحمتلالے شاملی کے میدان کے اندر شہید ہوئے ملنہ رشید احمد گنگوی رحمتلالے شاملی سے تھانہ بہون آپ کی لاش کو کندے پر رکھ کر بھاگتے ہوئے پیدلائے اور لاش کو رکھا پھر میدان میں چلے گئے لیکن شکست ہوئی علماء دیوپن کو یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ مولانا افسرم فرمایا کرتے تھے کہ جب محنت کا طریقہ غلط ہوتا ہے تو اس کے نتائج بھی غلط آتے اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بڑوں کی غلطی بہت زیادہ بڑی ہوتی اس کے نتائج بھی بہت زیادہ پھر اس میں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے علماء سے غلطی ہوئی کہ انگریزوں کو بھگاؤ اور ہندووں کو لاؤ تو اس نعرے کو زندہ کرنے کے لئے ہمارے علماء نے کئی مسلمانوں کی قربانیاں دی صرف پاکستان الگ کرنے کے لئے چھے لاکھ مسلمان شہید ہوئے پھر بنگلہ دیش پاکستان کا معاملہ لگ رہا ہندوستان کا چائنا کا معاملہ لگ رہا یہ بات کہ ہندوستان پاکستان کا معاملہ لگ رہا صرف آزادی کے لئے صرف پاکستان کے چھے لاکھ مسلمانوں کی شہادت عظیم تاریخ مولی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کرتے تھے کہ اتنا خون اگر علماء اسلام کے لئے بھا دیتے تو انگریز مسلمان ہو جاتے اور پھر نتیجہ مولی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کرتے تھے کہ نتیجہ اس کا یہ آیا کہ انگریز چلے گئے ہندوستان سے ہند سے انگریز چلے گئے لیکن ہندووں نے مسلمانوں کا خون انگریزوں سے زیادہ سستہ کر دیا تو محنت ضروری نہیں ہے یہ بہت کڑوی سچا ہی ہے بہت کڑوی سچا ہی ہے جسے قبول کرنا پڑے گا کہ علماء کا ڈیسیزن ہر وقت میں صحیح نہیں ہوتا ہے صرف ہمارے علماء دیوبن ہمارے یہ ہمارے وہ جھوٹی شہن و شوقت کے اندر جینا بے وکوفی ہے گلتی گلتی ہوتی اسے قبول کرنا چاہیے اسے قبول کرنا چاہیے اور اسی بات کو مولانا شبیت تھانویر سمجھائے کرتے تھے پوری زندگی اور مولانا یسار مطلعہ جیسے شیر نے یہ بات اپنے بیانات کے اندر بول دی ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے لئے دوستو جو بنگلہ دیش کے اندر وہاں کے علماء سے جو ڈیسیزن لینے میں جو گلتی ہوئی عالمی شورہ رائیوڑ میں بنی ہندوستان کے اندر دیوبند موجود ہے پروپر دیوبند میں شورہ کا کام موجود نہیں ہے مانگلہ دیش کے اندر تم خاک کام کر رہے ہو تم کو کیا معلوم ہے کیا ہے مولانا ساتھ صاحب گمرا ہے گمرا ہے کاری تیب صاحب رحمت اللہ لے پر جو لوگ آج مولانا ساتھ صاحب کو گمراہ بول رہے ہیں کاری تیب صاحب رحمت اللہ لے کے بارے میں بولا کرتے تھے کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا ہے تو تم کیا کریں گے وہاں پر یہ شرم کی بات ہے یعنی جو لوگ اس کے بولتے ہیں مسلمان جو ہے نا وہ ایک بل سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا تو یہی یہی لوگ جو آج مولانا ساتھ صاحب کے بارے میں بورڑ رہے ہیں یہی لوگ کاری تیب صاحب رحمت اللہ لے کے بارے میں یعنی نانوتوی خاندان کے بارے میں ڈکیت کے الفار استعمال کر چکے اور یہ بول چکے کہ کاری تیب صاحب رحمت اللہ لے جو دعلم کے محتمین تھے وہ دعلم دیوبن کے اندر چوری کر رہے تھے اور ایک لاکھ سے زیادہ آمود تو انہیں مطلب اپنے چورا کر لے کر جا رہے تھے ایسے الزامت لگا چکے کاری تیب صاحب رحمت اللہ لے پر وہ آج مولانا ساتھ صاحب پر الزام لگا رہے ہیں یا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو بس اللہ اپنی پناہ میں رکھے سوچنے کا مقام ہے اللہ نے آپ کو علم دیا اللہ نے آپ کو عقل دی کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بس اللہ رحم فرمائے لیکن ایک بات بنگلہ دیش کے علماء ضرور اس کا نقصان بھوکتے گے ضرور اس کا نقصان بھوکتے گے کیونکہ جن کے گھر والے مر گئے وہ آپ سے کبھی متفق نہیں ہو سکتے بنگلہ دیش کے تاریخ اس بات کی اندر کے اب تبلیغ کے اندر علماء وہی مطلب کام کر پائے گے یا وہی ان سے متفق ہو پائے گے جو تبلیغ کو سینے سے لگائے گے ورنہ یہ بات تو اب تو یہ شروعات ہے یعنی پھر واقعی میں مطلب جو منشہ باطل تھا وہ پورا ہوگا اور دیوبند کا فتوہ دیوبند کا فتوہ کیا پاکستان کے علماء کو نہیں سمجھتا دیوبند کا فتوہ ہندوستان کے علماء کو نہیں سمجھتا بس آپ لوگ نعرے مارتے نکل گئے ایسا بس اللہ الرحمن فرمائے سلام علیہ سلام علیہ